معلوماتی فیکٹ ٹی وی کے معزز ناظرین کو خوش آمدید دوستو گزشتہ کئی دنوں سے سوشل میڈیا پر ایک بحث چاری ہے جس میں یاسر حسین کو خوب تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اس سب کا آغاز اس وقت ہوا جب یاسر حسین نے ترکش ادھاکاروں کو کچھرا کہا مگر اب ان کی جانب سے جاری کردہ وضاحتی بیان میں کیا کہا گیا ہے اس پر ہم بات کریں گے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل معلوماتی فیکٹ ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی انفارمیٹی ویڈیوز آپ کو بہ آسانی ملتی رہیں یاسر حسین نے غیر ملکی ادھاکاروں کو عالمی کچھرا کہنے کے بیان پر وضاحت کرتے ہوئے کہا ہے کہ لوگ ان کے جاری کردہ پوسٹ کو غلط رنگ دیتے ہیں خیال رہے کہ پاکستانی شو بیز شخصیات میں غیر ملکی ڈراموں اور خصوصی طور پر ارترالغازی کو پاکستانی ٹیلی ویژن پر نشر کرنے کے معاملے پر پاکستان میں اس نشریات کے آغاز کے وقت سے ہی بحث و تقرار کا سلسلہ وقتن فوقتن جاری رہتا ہے ارترالغازی کو پی ٹی وی پر نشر کیے جانے پر جہاں کچھ شو بیز شخصیات کی جانب سے برہمی کا اظہار کیا گیا تھا وہیں کچھ شو بیز شخصیات کی جانب سے اس اقتام کو خوبص رہا گیا لیکن یاسر حسین ان لوگوں میں شامل تھے جو اس فیصلے سے مکمل طور پر اختلاف کرتے تھے گیر ملکی ڈراموں کے معاملے پر انوشی اشرف اور یاسر حسین میں نوک چوک تحریری طور پر بھی جاری ہے یاسر حسین نے شروع سے ہی نہ صرف ترک ڈراموں کو پی ٹی وی پر نشر کرنے کی مخالفت کی تھی بلکہ انہوں نے ڈرامے کی ادھاکار عصرہ بیلجک کو پاکستانی کمپنیوں کا برینڈ امبیسیڈر مقرر کرنے کی بھی مخالفت کی تھی علاوہ زی یاسر حسین ارترالغازی اور ان کی کاسٹ کو پاکستان میں ہر سے زیادہ سرہنے پر بھی خوب تنقید کا نشانہ بنا چکے ہیں حال ہی میں انہوں نے ایک بار پھر ترک ادھاکاروں کو مبہم انداز میں تنقید کا نشانہ بنایا تھا یاسر حسین نے اپنی انسٹاگرام سٹوری میں اترالغازی کے مرکزی کرداروں کا لباس پہن کر فوٹو شوٹ کرنے والے دو پاکستانی نوجوانوں کی تصویر شیئر کرتے ہوئے ان کو خوب تنقید کا نشانہ بنایا جس کے بعد سوشل میڈیا پر ایک بحث کا آغاز ہو گیا جس پر ادھاکار نے افضحت دیتے ہوئے کہا ہے کہ میری ہر بات کو ترک ڈراموں کی قاس سے مت چوڑا جائے کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ وہ ان اداکاروں کی بہت عزت کرتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ حلیمہ سلطان کو پاکستانی برانڈ کا سفیر مقرر کرنے پر وہ نالان ضرور ہیں لیکن ان کی باتوں کو گھما کر پیش کیا جاتا ہے آپ اس بارے میں کیا رہے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹس میں اس سے ضرور آگاہ کچھئے گا اور ہمارے چینل معلوماتی فیک ٹی وی کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہر قسم کی ویڈیوز بہ آسانی ملتی رہیں